اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم ڈسکس کریں گے ٹینتھ کی جنرل سائنس کی سکیم کو روزان ٹونٹی ٹی کی سکیم میں اور آل پنجاب وورٹس کے آل پنجاب وورٹ میں آ جاتے ہیں پنجاب لاہور سربودہ سائیوال ملتان راول کنڈی کشمیر تیرہ غازی خان اور فیصل آباد گجراوالا ٹھیک ہے تو یہ سب سٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس سکیم کو جلدی سے نوٹ کر لیں جو سٹوڈنٹس کی جو سٹوڈنٹ ہے اور آپ کو روٹل جو مارکس ہوں گے وہ آپ پہ ہوں گے پیپر میں 75 اور روٹل ٹائم آپ کو دیا جائے گا دو خانٹے تیس منٹ کا ٹھیک ہے جس میں آپ کو ٹونٹی منٹس آپ کو ایمسکیوز کے دیا جاتے ہیں اور باقی ٹائم جو ہے وہ آپ نے دو خانٹہ داس منٹ آپ نے اپنا سبجیکٹی پارٹن کے شورٹ پرشنز اور لونگ پرشنز کرنے جاتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم سب سے فیپر پیٹن کو ڈسکس کر لیتے ہیں تو جیسے کہ آپ کو ٹو ٹائمیڈیا گیا تھا سیم اسی طرح میں اس کو پرنگ کروں گی کیونکہ آپ نے ٹائم میں بھی پیپر دیا ہویا ہے تو ون کسٹن جو ہے وہ آپ کا ایمسی کیوز کا ہوگا پندرہ آپ کے ایمسی کیوز ہوں گے پندرہ مارکس کے ٹھیک ہے اور اس کے بعد question number two, three, four short questions کے ہوں گے short question میں کونسی question سے کونسا چپٹر میں سے کونسا question آنا یہ چیز کو میں آگیا جا کے نہ print کر دیتی ہوں تو پھر ہاں جہاں پہ دیکھ لیں کہ آپ کو نو نو کا short question دیے چاہیں گے جب میں سے چھے چھے آپ نے short questions کرنے ہیں ٹھیک ہے two, three, four, four, three questions میں اور ہر short question جو ہے وہ ایک short question دو نمبر کا ہوتا ہے تو آپ نے اگر چھے کرنے ہے تو زاری بات ہے آپ کا بارہ نمبر کا ایک short question جو ہے وہ تیار ہے اس کے بعد question number three ہے اور اس کے بھی آپ نے نو ملنے ہے تین کی چوئیس ہوگی چھے آپ نے کرنے ہے اور بارہ نمبر آپ کو یہاں سے مر جانا ہے اس طرح سے total 36 marks آپ کے short question کی تیاری ہو رہتی ہے اگر آپ نے پوری book کی اچھے سے short question تیاری کر لیا ہے ٹھیک ہے اور وہ بھی سارا آگے سے detail میں بتا دیتی ہوں کس میں سے کونسا آنا ہے لیکن آگے long question میں آتا تھے question number five ہے question number six, seven, eight, nine پانچ آپ کو long question مل رہے ہیں اور ان میں سے آپ نے کوئی سے تین کرنے ہے what's mean کیا وہ دو کی چوئیس ہوگی اور ہر جو long question اس کے دو part ہوں گے یعنی کہ part one بھی اور part two بھی تو دونوں چار چار number کا ہوگا تو یہ ایک طرح کا سمجھیں کہ ایک long question جو ہے وہ 8 number کا ہے ٹھیک ہے تو تین کرنے آپ نے دو کی آپ کو چوئیس ہوگی total آپ کے ہوگے 75 marks اب آگے چلتے ہیں mcqs کی طرح تو chapter number seven میں سے تین mcqs آئیں گے, chapter number eight میں سے تین آئیں گے, chapter number nine میں سے چار mcqs آئیں گے, chapter number ten میں سے ایک mcqs آئیں گے تو total آپ کے ہو جاتے ہیں پندرہ تو آپ کے mcqs میں نے بتا دی ہے آپ کے chapter کی طرح تو chapter number seven اور eight اس کا پیر بن رہا ہے question number two جیسے بارہ نمبر آپ کو ملنے ہیں اس میں آپ کو chapter number seven میں سے چھے short questions آنے ہیں اور chapter number eight میں سے three short questions آنے ہیں اور آپ نے چھے ہی attempt کرنے ہیں نمے سے ٹھیک ہے تو اگر آپ کو یہ سوچ رہے ہو کہ chapter number eight جو اس کو short questions رہنے دیتے ہیں تو بچے پھر آپ کو chapter number seven کا best والی داری کرنے ہوگی کسی قسم کا بھی نہ تو جیسے کہ مرد والے questions ہوتے ہیں وہ والے اور اس کے علاوہ conception جو paper آتا ہے وہ بھی نہ آئی مطلب وہ بھی اس پہ ایسا question نہ ہو جو کہ آپ نے بھی چھوڑ دیا ہے concept wise بھی آپ کا ہر point clear ہو اور پھر آپ chapter number eight اس پہ چھوڑ دیجئے گا ورنہ پھر آپ دونوں کی قریبی اچھے سے کر لیجئے گا اس کے بعد آ جاتے ہیں chapter number eight کی طرف chapter number eight سے آپ کو تین short questions آئیں گے chapter number nine میں سے آپ کو six short questions آئیں گے یہاں میں میں یہ کہوں گے کہ اگر آپ نے best یہ کرنا ہے تو پھر آپ یہ بھی چھوڑ دیجئے گا ورنہ پھر آپ کو دونوں اچھے استیار کرنا ہوگی ٹھیک ہے اور اس کے بعد chapter number ten میں سے six آئیں گے chapter number eleven میں six رہی آئیں گے تو پھر سے ویسے ہی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے اور اس کے بعد چلتے ہیں long question کی طرف long question میں آپ کو question number 5 ہے اس کا a part chapter number seven سے آرہا ہے اور b part b chapter number seven سے آرہا ہے آپ کو choice پہ چھوڑ دیجئے گا اور یہ یاد رکھیں گے کہ جون سا بھی کرنا ہے اس کے دونوں part آپ کو پورے کرنے ہوں گے ویسے بھی میں 9 کو سارا guide کرتی ہوں یہ 9 10 کے اس پرونٹ پر ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ جو question بھی آپ نے لینا ہے اس کا ایور بھی یہ part دونوں کرنے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ مرضی سے کوئی بھی جو parts ہے وہ complete کر لیں ایسا نہیں ہوگا انہوں نے first آپ کے 3 long questions ہیں وہ انہوں نے complete check کرنے اور واقع انہوں نے extra طورا کہہ دینا ٹھیک ہے تو یہ سارا guide میں نے کر دی ہے اور اب جلدی سے آپ لوگ پڑھنا شروع کر دو اور تیاری کرنا شروع کر دو میں اب کوئی اسی طرح کی scheme اور جو میں نے madcollectives کو سٹارٹ کی ہیں تو اس سب کی ویڈیوز کے ساتھ ہی دوبارہ نیکس ویڈیو میں حاضر ہوں گی ابھی دعاوں میں یاد رکھئے گا تو لائک کر دیجئے گا سبکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے گا ٹھیک ہے اور اللہ حافظ موسیقی